دنیا بھر میں اسلامفوبیا کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں حالی میں سویڈن اور نروے میں قرآن کی بیعت بھی کرنے کے بعد اب فرنچ پرتکہ کے چارلی حبدو نے مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے پیغمبر محمد صاحب کی شان میں گستا کی کرنے کا اعلان کیا ہے اور اس قدم پر فرانس کے راشپودی ایمانویل میکرون نے چارلی حبدو کا سمرتن کیا ہے اور اس شرمناک حرکت کو گلت نہیں بتایا ہے تو وہیں ترکی اس پر کافی بھڑکا ہوا ہے ترکی نے شکروار کوچ جارلی حبدو پترکہ کی اسلام اور پیغمبر محمد صاحب کے اپمان کرنے والے کارٹون کو پھر سے پرکاشت کرنے کے لیے کڑی نندہ کی ہے ترکی میڈیا کے مطابق ایردوگان نے شکروار کوچ جارلی حبدو پترکہ کی اسلام اور پیغمبر محمد صاحب کا اپمان کرنے والے کارٹون کو پنہ پرکاشت کرنے کے لیے کڑی نمدہ کی ہے اس بیان میں ویدیس منترالے کے پروکتہ ہامی آکوسی نے کہا کہ یہ کہنا کی پریس کلا یا ابھیوقتی کی آجادی ہے مسلمانوں کے پرتی اس اپمان اور اپمان کو سہن کرنا اسمبو ہے آکوسی نے کہا کہ ابھیوقتی کی آجادی کے بہانے مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس گھٹنا کو خارش کرنے کے لیے فرانسیزی ادھکاری ویشیش روپ سے راشتپتی ایمینیول میکرون کا رویہ بھی اصرکار ہے انہوں نے کہا ہر اوسر پر جو خود کو لوگتنطر اور ادھر وادی کے روپ میں پرباشش کرتے ہیں فرانس اور یوروپ میں پاسی وادی اور نسل وادی کی نئی پیڑی کی سیوہ کر رہے ہیں جو اس طرح سے نسل وادی اور بھید بھاو پورے کار کرتے ہیں جو اسلام ویروڈی اور جینوفوبیا کو بھلاوا دیتے ہیں اکوسی نے کہا جو شانتی میں رہنے والے لاکھوں مسلمانوں کو بھلکانے کا پریاز کرتا ہے یہ سماجک صدباؤ ایکتا اور سمانتا کے لیے ایک جھڑکا ہے انہوں نے کہا جو لوگ انجانے میں ایسا کر رہے ہیں انہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ سماجک شانتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی چارلی حیبدو نے پیغامبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاٹون پرکاشت کیا تھا جس کے جواب میں 7 جنوری 2015 کو پیریس میں چارلی حیبدو کے گاریالے پر حملہ ہوا تھا اور دو بھائیوں نے اندردن گولیاں برسائی تھی اور اس حملے میں 12 لوگ مارے گئے تھے اور اب پھر سے اس چارلی حیبدو نے ناپاک حرکت کیا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ ترکی کے راجنیتاؤں نے یوروپی صحیح یوگیوں سے ایسے حملوں کے کھلا ایک کڑا روخ اپنانے کا اگرہ کیا ہے جو مسلم بھاؤناوں کو بڑھا رہے ہیں اور انہیں چوٹ پوجا رہے ہیں آپ کو بتا دیں گی اس سے پہلے حالی میں ناروے کی راجدھانی اوصلوں میں قرآن پاک کو فار کر بیعتبی کرنے کا بھی ماملہ سامنے آیا تھا ایک انٹی اسلامیک ریلی کے دوران اسٹاوک اسلامائیجیشن آف نروے نامک سنگھٹن کے ایک کارکرتہ نے مسلمانوں کی پاویتھ کتاب قرآن مزید کو نکال کر اسے فار دیا اور اس سے پہلے سیڈن میں بھی ایک اسلامیک ویرودی سمو نے اسٹارم کرس کے نیتا راسمس پلودن نے اپنے سمرتھکوں کے سار شکروار کی شام کو قرآن جلا دیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق شکروار کو ایک پبلک اسکوائر پر اسلام ویرودی پردشنوں کے دوران تین لوگوں کو پہلے قرآن کی ایک پرتی کو پیر مارتے دیکھا گیا تھا اور پھر اسے جلا دیا گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور 57 مسلم ممالک میں سوائے ترکی اور ایک دو چنندہ ملکوں کے علاوہ کوئی بھی ملک اس پر ویرود نہیں جاتایا اور مسلمانوں کا نام نیہات سنگھٹن OIC بھی صرف کنٹیمٹ کر کر رہ گیا اور اس کے آگے کوئی کاروائی نہیں کی ترکی میں اس کے خلاف ویرود پردشن ہوا انڈونیشیا میں ویرود ہوا اور پاکستان میں بھی ویرود ہوئے ہیں اس کے خلاف پاکستان میں بھی بڑا ویرود پردشن ہوا جس میں گستائے پردشن کاریوں نے کہا فرانسیسی کتوں بھوکنا بند پرو یہی نہیں انہوں نے فرانس کے جھنڈے جلائے اور فرانس کے پروڈٹ کا بائیکارٹ کرنے کی مانگ کی لیکن عرب ملکوں کا کچھ پتا نہیں کیا سیوائے ترکی اور ایک دو چنیندہ ملک ہی مسلم ممالک ہیں باقی کیا سبھی مسلم دیش کافر ہو گئے ہیں یا ایک بڑا سوال ہے ٹی وی ان لائب کی اور سے آپ سبھی کو اور خاص کر عرب ملکوں کے حکمرانوں کے سمرتھک اس کا جرور جواب دیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ٹینکس اور واشنگ پلیز سبسٹرائیب ٹی وی ان لائب